ایک بادشاہ اراستہ بھٹک کر کسی ویرانے میں پہنچ گیا وہاں جھونپڑی تھی اس جھونپڑی میں رہنے والے شخص نے بادشاہ کی بڑی خدمت کی وہ غریب جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے اس نے مسافر سمجھ کر خدمت کی بادشاہ بہت خوش ہوا اور جب جانے لگا تو اس نے اپنے انگلی سے ایک انگوٹھی اتاری اور کہا تم مجھے نہیں جانتے ہو کہ میں بادشاہ ہوں یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھو جب کبھی کوئی ضرورت ہوگی تو ہمارے محل آ جانا دروازے پر جو دربان کھڑا ہوگا اسے یہ انگوٹھی دکھا دینا ہم کسی بھی حالت میں ہوں گے وہ ہم سے ملاقات کروا دے گا یہ کہہ کر بادشاہ چلا گیا کچھ دن کے بعد اس دہاتی کو کوئی ضرورت پیش آئی تو وہ محل کے دروازے پر پہنچا کہا بادشاہ سے ملنا ہے دربان نے اوپر سے نیچے تک دیکھا کہ اس کی کیا اوقات ہے کہ یہ بادشاہ سے ملنے چلا آیا کہنے لگا تم نہیں مل سکتے تم ایک مفرس و قلاش آدمی ہو تمہاری کیا اوقات ہے بادشاہ سے ملنے کی دہاتی نے وہ انگوٹھی دکھائی اب دربان نے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں یہ بادشاہ کی مہر لگانے والی انگوٹھی آپ کے پاس کہاں سے آئی دربان نے پوچھا بادشاہ کا حکم تھا کہ یہ انگوٹھی لے کر میرے محل چلے آنا دربان کو میری انگوٹھی دکھانا ہم جس حالت میں بھی ہوں گے وہ آپ کو ہمارے پاس پہنچا دے گا چنانچہ دربان اسے ساتھ لے کر بادشاہ کے خاص کمرے تک چلا گیا دروازہ کھلا ہوا تھا اندر داخل ہوئے اب وہ دہاتی شخص وہاں چل کر آیا تھا اس کی نظر پڑی کہ بادشاہ نماز میں مشغول ہے نماز کے بعد بادشاہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگا دہاتی کی نظر بادشاہ پر پڑی تو وہ وہی سے واپس ہو گیا اور محل سے باہر جانے لگا دربان نے کہا بادشاہ سے تو مل لو دہاتی نے کہا کہ اب نہیں ملنا ہے بادشاہ سے مجھے میرا کام ہو گیا ہے اب مجھے واپس جانا ہے وہ دہاتی تھوڑی دور ہی گیا ہوگا کہ بادشاہ نماز سے فارغ ہو گیا دربان نے کہا کہ ایسا ایسا ایک آدمی آیا تھا یہاں آپ کو دیکھ کر واپس چلا گیا بادشاہ نے کہا اسے فوراں لے کر آؤ وہ ہمارا محسن ہے دہاتی کو واپس بلا کر لائے گیا تو بادشاہ نے کہا کہ تم آئے ہو تو مل کر تو جاتے تم بغیر ملے ایسے کیوں چلے گئے دہاتی نے کہا کہ بادشاہ سلامت اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی ضرورت پیش آئے تو ہمارے تربار آ جانا ہم آپ کی ضرورت پوری کر دیں گے مجھے ضرورت پیش آئی تھی تو میں آ گیا اور یہاں آ کر دیکھا تو آپ بھی کسی سے دعا مانگ رہے تھے آپ کو دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ بادشاہ جس سے مانگ رہا ہے کیوں نہ میں بھی اسی سے مانگا کروں یہ بات سن کر بادشاہ نے اس دہاتی کو اور زیادہ انعام و اکرام سے نواز کر واپس روانہ کیا دوستو اس لئے ہمیں بھی جب کبھی کوئی ضرورت پیش آئے کرنا چاہیے کیونکہ وہی ایک ایسا در ہے جو ہر وقت کھلا رہتا ہے اور جہاں سے مانگی ہوئی ہر مراد ملتی ہے چاہے وہ کچھ بھی ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے